ریتھارٹی کا قوانین پر عمل درامت کروانے کا سلسلہ چاری کھلے مرچ مسالوں کی فروت کے خلاف صوبے بھر میں کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ملتان اور گردو نوہ میں سو چالیس مقامات کی چیکنگ کی گئی دو ہزار پانوے کلو کھلے ملاوتی مسالہ جات کو ہٹوا دیا گیا چیکنگ کے دوران پچاس مسالہ و یونٹس کی پروڈکشن اسلا تک بند کر دی گئی ہے طیب صیف سے بات کریں گے طیب بتائیے گا کتنے جرمانے کیے گئے ہیں کتنے دن تک کے لئے ان کو بند کیا گیا ہے جرمانے کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ تو بھی شروع نہیں کیا جا سکا لیکن پریاب پورڈکارٹی نے جو ایک ڈیڑھ سال پہلے ڈیڈلائن دی تھی اس کے انصافے آج دو تریسہ اور دو تریسہ کچھ مقامات پر پنجاب پورڈ آتھارٹی کے لئے پر جو ایک شاب پہلے ہیں اور ہاتھوں پر 140 مقامات کے اوپر جائے خود جائے کر جو ایک ڈیڈلائن دیگوں نے چکی کی ہے وہاں پر کھلے مسالہ جات کو فروفت ہو رہے تھے تو اس کو جیہاں پنجاب پورڈ آتھارٹی نے تقریباً دو ہزار پانوے کلو جات کو دو ہزار پانوے کلو جات کو کھلے مسالہ جات تھے کہ یہ جو مسائلہ یہاں پر فورت کے جارے ہیں پنجاب فوڑ اثارٹی کے جو وضاع کردہ قمیلین ہیں ان کے مطابق ان کی یہاں پر حرار کیا جا سکتایا ہے ساتھ شتر مقامات ایسے تھے جہاں پر جو مسالا جاد ہیں وہ پنجاب فوڑ اثارٹی کے قوالین کے مطابق جو فورت کی جارے تھے ان کو کچھ نہیں کہا گیا اور ساتھ ہی تشنس کی طریقی قیتے مقامات تھے جہاں پر فوڑ اثارٹی کے قوالین جو واضح کی مزا کیے گئے تھے اس کے مطابق مسالہ جب وہاں پہ فرنفلی کیا جارتے ہیں ان تمام جو جو ہے نوٹسز جاری کر گئے گئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ اپنے تمام کے تمام مسالہ جاتے ہیں ان کو جیٹ لیسٹ اس کے اوپر لگائیں اور سار ہسی کو مجھل میں لکھیں مجھل میں لکھیں اس کے اچھپائی ریٹ اور مینفنکچیو جیٹ جو ہے وہ بھی لکھے تاکر اس کے در جو بلاوٹ کا مافیا جو اپنا ان سے شامل کر دیتا ہے بلاوٹ کے ان سے شامل ہو جاتا ہے وہ تمام کے تمام ختم ہو سکے اور پنجاب کی جو شہری ہیں وہ سیعت مند فراک استعمال کر سکے ہیں جنہیں کہتا ہے یہ سیب آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے